دوسری طرف پاکستان نے قرض پر قرض لے کر ایسے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو شمار ہے یہ دنیا کے ان دس ممالک میں ہو رہا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ قرض لیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا وبا کے خاتمے کے بعد پاکستان پر مزید قرض حاصل کرنے پر پابندی لگ سکتی ہے جو شخص ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو بجائے وزیراعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں جنات ٹائمنگ سٹیک کرتے ہوں یا پھر وہ جس کو توتہ فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا یہ چمبے کی بات نہیں ہے آپ اکانومی کی بات کریں پر کپیٹا کی بات کریں ڈالر کی بات کریں تیل کی بات کریں مہنگائی کی بات کریں بے روزگاری کی بات کریں ڈپریشن کی بات کریں ہارجہ پالیسی کی بات کریں جن لوگوں نے ٹرینٹ سٹ کرنا ہے قوم کے لیے وہ لوگ خود اتنی گری ہوئی لینگویج استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں پاکستان کا شمار دنیا میں ان ممالک میں ہے جو لویسٹ ایجوکیشن میں لگاتے ہیں ریسرچ کے تو میرا لینے نام لینے ہی پاکستان کا ذکر پاکستان اور ریسرچ ہونے چاہتی پورے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈے اس ویڈیو کے اندر بتا رہی ہے کہ پاکستان کا نام دنیا میں ٹاپ ٹین دیشوں میں آگیا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ کھڑ چا لے رہا ہے یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے اور آگے جا کے اس کو دیکھ کے ہمیں دکت کا سامنا کرنا پڑ سا ہے کیونکہ آئے ہیں بھی ہمیں آگے جا کے کڑ دیدنے سے منہ کر دیا اور اس کا جو اثر ہو رہا ہے وہ آم پبلک پہ ہو رہا ہے روز مر رہا کے چیزیں لوگوں کے لئے ملنا مشکل ہو چکا ہے دال ہو آٹا چینی سب میں آگ لگ چکی ہے جس کے قارن لوگوں پر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ مریم نواز اور عمران خان کے بیچ لڑائی تیج ہو گئی ہے کل مریم نواز نے عمران خان کے پر آروپ لگا ہے عمران خان جادو ٹونے کا سہارہ لیتا ہے جس کے وجہ سے وہ پوسٹنگ کرتا ہے اور یہ بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ عمران خان کے منطرین نے بھی مریم نواز پر آروپ لگا ہے کہ وہ جادو ٹونہ کرتے ہیں عمران خان کے اوپر آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں جو گفتگو ہے اور جو ایک ثقافتی میار ہے اس کی گراوٹ بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے ہماری جو اشرافیہ ہے وہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں آپس میں اور کس قسم کی یہ ایک ایک عرصے سے سلسلہ جاری ہے بڑی صاحب خاص طور پر آپ سے پوچھوں گا کیسے لگتا ہے جیسے کسی مکان اور پلات پر قبضے کی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں یہ پاکستان کی حکومت نہیں ہے ہم نے عمران خان کی حکومت پر تنقید کرے یہ مریم نواز صاحبہ کا حق ہے آپوزشن لیڈر ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے جو شخص ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو بجائے وزیراعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں جنات ٹائمنگ سٹیک کرتے ہوں یا پھر وہ جس کو توتہ فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا یہ چمبے کی بات نہیں ہے ملک صاحب آپ نے بڑے بڑے لیڈروں کی تقریری میں سنوی ہوگی بھی مفتگو بھی سنی ہوگی آپ خود تیچر بھی ہیں روزانہ بولتے بھی ہیں یہ کس قسم کی چاہے یہ کریں شہباز گل صاحب ہمارے دوست کریں یہ وات ڈاز ڈس انڈیکیٹ وات ڈس ڈس لیول کازی صاحب چاروں طرف یہی آلہ ہے حکومت کے لیے آپ ان کے ٹویٹس پڑھ لیں وہ بھی جادو ٹونہ کر دیا انہوں نے مریم کے جو لندن میں گا رہے ہیں اس کو بھی جادو ٹونہ قرار دے دی تو میچ تو برابر ہے سارے ایک جیسے ہی ہیں ساتھ آپ اکانومی کی بات کریں پر کپٹا کی بات کریں ڈالر کی بات کریں تیل کی بات کریں مہنگائی کی بات کریں بے روزگاری کی بات کریں ڈپریشن کی بات کریں ہارجہ پالسی کی بات کریں میری رائے میں میری رائے میں ایک سکس ایکس آپ کی دی ہیں آپ نے ان کو بول دے دی اور انہوں نے شکر کی اللہ کا کہ ہماری جان چھوٹی پوائنٹ یہ ہے کہ نہ آپ کی پاس حکومت کے پاس کوچھ چاہے میں آپ کو خبر دینے لگوں عمران ہاں چھ مینے سے تنگ آئے ہوئے کیسے صورتحال سے جن لوگوں نے ٹرنٹ شٹ کرنا ہے قوم کے لیے وہ لوگ خود اتنی گری ہوئی لینگویج استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں ایک یہ بجا نہیں ہو سکتی کہ حکمرانوں کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی تعلیم صحت جس کے لیے انہوں نے اغتھ لیا عباب کی بہتری کے لیے وہ کام نہیں کر پاتے اور دلیل کوئی ہوتی نہیں بات کرنے کی تو گالی گلوچ اور نامناسب الفاظوں کا سہارہ لیتے ہیں اور پھر یہ جب لیڈرشپ لیتی ہیں تو یہ گلی محلے تک جاتا ہے اور لڑائی کی وجہ بنتی ہے کیا پکی تب ہماری جو شرافیہ ہے اسے کوئی ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے سہیسندانوں کو کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے یا گالی اس کا نہیں ہے کیوں یہ ہو رہا ہے میں ایک وجہ آپ کو بتاتا ہوں پھر آپ اس پر کمنٹ کیجئے گا پاکستان کا شمار دنیا میں ان ممالک میں ہے جو لویسٹ ایڈیوکیشن پہ لگاتے ہیں ریسرچ کے تو میرا لینے نام لینے ہی پاکستان کا ذکر پاکستان اور ریسرچ ہو نہیں سکتی پورے پاکستان میں بائیک روڑ میں ایک بندہ مجھے بتاتے جو بتایا پاکستان ریسرچ پہ کتنا پیسہ لگاتا ہے جب آپ لویسٹ ہیلپ پہ لگائیں گے لویسٹ انٹرسٹرکچر پہ لگائیں گے لویسٹ ایڈیوکیشن پہ لگائیں گے تو لوگ میرے جیسی میڈیوکر پیدا میں آپ کی بات میری جینڈر دے میں اس کو جوڑ میں جوڑتا ہوں پھر آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں ہم جو بوہ رہے ہیں یہی تو کٹ رہے ہیں ناظرین مہنگائی آ نہیں رہی مہنگائی آ گئی اور ایسی آئی ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہی کیونکہ آئی ایم ایف کی تازہ تری ایک رپورٹ کے مطابق آئندہ سال دو ہزار بائیس میں بھی مہنگائی کی شرعہ نیچے نہیں آنے والی دوسری طرف پاکستان نے قرض پر قرض لے کر ایسے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو شمار ہے یہ دنیا کے ان دس ممالک میں ہو رہا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ قرض لیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وبا کے خاتمے کے بعد پاکستان پر مزید قرض حاصل کرنے پر پابندی لگ سکتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان کو مالی بہران کا شکار ہونے میں دیر نہیں لگے گی ایک طرف قرض کی بھرمار ہے اور دوسری طرف مہنگائی کا طوفان ہے پی ٹی آئی حکومت کے وزراء اور مشیر کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے ہی نہیں کبھی کہتے ہیں کہ مہنگائی تو ہے مگر خطے کے مقابلے میں کم ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ مہنگائی تو ہے ہم کیا کریں عوام گزارہ کریں اس حوالے سے فواہ چودری نے آج کہا کہ کرونا کی وجہ سے مہنگائی ہوئی اور روان سال بارہ عرب ڈالر کا قرض ہمیں واپس کرنا ہے تو پھر ایسے میں عوام کو سبسیڈی کہاں سے دیں کیا کہا فواہ چودری نے ذرا سنیے انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار اٹھارہ قد ہم نے کل کرزہ جو لیا تھا وہ چھ ہزار عرب روپیہ لیا تھا دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ قد ہم نے کتنا کرزہ لیا تئیس ہزار عرب روپیہ دس سالوں میں ہم نے تئیس ہزار عرب روپیہ لیا وہ پیسہ ہے جو دبائی لندن امریکہ میں انفورچنٹلی چلا گیا اور اس کی وجہ سے صرف اس سال ہم نے بارہ عرب ڈالر کا کرز واپس کرنا مہنگائی کے حوالے سے بات کریں تو فاکی وزیر علی امین گنڈاپور نے ملک میں مہنگائی پر ایک انوکھا مشرعہ پچھلے دنوں دیا کہ عوام چینی اور روٹی کا کام استعمال کریں جبکہ وزیر دفاع پرویس خٹک نے بجٹ تقریر کے دوران کہا تھا کہ ہر طرف تو گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آتی ہیں غریب تو کہی نظر ہی نہیں آتا جبکہ پی ٹی آئی رانوما مشتاق غنی نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر مہنگائی ہے تو ایک روٹی کم کھا لیا کریں عوام سے پوچھیں تو وہ دعائیاں دیتے نظر آتے ہیں عوام اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں ذرا دیکھئے فیسیں بھرنا تو دور کی بات ہے بچوں کو مہنگائی کی انتہا ہو چونکہ آئے دن گورنمنٹ پیٹرول اور ڈیزل کی کیمتیں بڑھانے کی وجہ سے دوسرے لوگ ہر چیز کی کیمتیں بڑھاتے تھے جی پٹرول مہنگا ہو گیا ہے جو چیز دس روپے کی ملتی تھی آج وہ پچاس روپے میں مل رہی ہے ہم مزدوری کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارا ایک وقت کا کھانا پورا نہیں ہو رہا آخر کب تک اس طرح چلتا رہے گا دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے مر رہی ہے اوپر سے کالیجز کھرچے وہ بھی بہت زیادہ ہیں آج میں آٹا ہوتیل چیز نہیں لینے گیا تو وہ 20-25-25 روپے زیادہ مہنگی ہو گئی آٹا 75 روپے کیل ہو گیا بدا ہم کیا کرے گا امت کو دفت سے پہلے دو پیٹرول نیچے کرنا چاہیے 130 روپے پہ پہنچ گیا ہے اب جس کے ادار 1200 روپے دیاری ہے وہ بندہ پیٹرول دلائے گا یا کام پھیجائے گا مہنگائی کے والے سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہر روز دیکھیں آپ چیزوں کے ریٹ پیٹرول وغیرہ کہ یہ کہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے دالے ہیں وہ مہنگی ہے یہ غریب آدمی کا جو ہے دنیا میں جینا محال ہو گیا ورزیر آزم صاحب سے یہی التماس ہے کہ جو ہے اس مہنگائی کے خاتمے کا کوئی حل نکالیں مہنگائی جو نے اور اس ہفتے میں ادارہ شماریات کی جو ریپورٹ آئے اس کے مطابق مہنگائی کی شرعہ میں ایک آشارہ اکیس فیصد اضافہ ہوا ہے تقریباً بائیس اشعائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا چینی چاول گھی ٹماتر گوشت اور تازہ دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے